دیکھنے والے ہیں کچھ ایسے اترنگی اور مجدار گیجٹس اور پروڈکٹ جنہیں دیکھنے کے ساتھ ہی آپ انہیں خرید بھی سکتے ہیں ایمیزون سے تو بیٹھ جائیے آرام سی ائرپون کو اپنے کانوں میں لگا کر اور کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک ہمیشہ کی طرح ایم کرتے ہیں اس ویڈیو پہ بھی 5000 لائکس کا اور ہم اسے معلوم ہے آپ سبھی لوگ اسے بہت ایسلی کمپلیٹ کر دوگے جیسا آپ ہمیشہ کرتے ہو ارے رے رے جرہا ایک بھائیس بریسلیٹ کو دیکھو جو آپ کے سمارٹ فون سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور آپ کے سکن پر سمارٹ فون کے سکرین پروجیک کرتی ہیں ہینا کافی کم مال کا گیجٹ جسے آپ ہو بہو اپنے سمارٹ فون جیسا ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اب یہ کس ٹائپ کی بریسلیٹ ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی دیر میں بات کرنے والے ہیں اور صرف یہی نہیں کیا ہوا اگر آپ پبلک پلیس پر اپنے والیٹ کو کھولو اور اس میں سے ہاگ نکلے جسے آپ پرینگ کر کے لوگوں کو بھی ڈر آ سکتے ہیں بڑھ اس سے پہلے دیکھئے اس وال کلوک کو ابھی جو آپ وال کلوک کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک سپائی کلوک ہے جس میں ہیڈن کیمرہ چھپی ہوتی ہے کیا ہوا یقین نہیں ہوا جی ہاں ہزار روپے میں آنے والی یہ وال کلوک بہت ہی یونک سا گیجٹ ہے جو آپ کو ٹائم تو بتاتا ہی ہے ساتھ ہی ٹائم دیکھنے والے کو بھی بتاتا ہے اور اسے دیکھ کر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آخر اس میں سپائی کیمرہ بھی چھپی ہو سکتی ہے جس سے آپ اپنے گھر کی سیکیوریٹی کو بڑھا سکتے ہیں جس سے کہ کسی کو پتا تک نہیں چلے گا کہ وہ ایک کیمرہ کے سامنے ہے بائی دوئے ٹائم سے یاد آیا ابھی آپ ہماری یہ ویڈیو کتنے بسے دیکھ رہے ہو کو مجھے ضرور بتانا کومینٹ کر کے یہ آرسی کار اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کرنے کے لیے ایک بہت ہی مزیدار پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو دو کارز دیکھنے کو ملتی ہے جسے آپ اس کے ڈیڈیکیٹڈ ایپ کو اپنے سمارٹ فون میں انسٹال کرے کے اس کار کو گھنٹرول کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ اور آپ کے دوست میں کمپیٹیشن لگے گی کہ کون سب سے پہلے اپنے کار کو پارک کرتا ہے پارکنگ سلوٹ میں جو سچ میں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سا گیم ہو ساتا ہے جس سے کہ آپ دھیر ساری مستیاں کر سکتے ہیں اس کی پرچیز لنک میں نے نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے جو کہ آپ کو ایمیزون پہ بہت ہی ایزلی مل جائے گا ابھی جو آپ اپنی سکرین پہ اس کارکروڑ کو دیکھ رہے ہو مجھے ساید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ لڑکیاں اس سے کتنا زیادہ ڈرتی ہیں اور یہ ایک بہت ہی بڑیا اور چھوٹا سا کارکروڑ ہے جسے کہ آپ پرینک کر سکتے ہو بلکہ یہ تب ہی موو کرتی ہے جب اس پر لائٹ پڑتی ہے جی ہاں یہ سولر انرجی پہ کام کرتا ہے جس میں کسی بھی طریقے کی بیٹری نہیں لگی ہے لائٹ پڑھنے پی اس میں جس طریقے سے موومنٹ ہوتے ہیں سچ میں دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ ریال والے کارکروڑ ہوں بائی دوئے کیا آپ کو کارکروڑ سے ڈر لگتا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس کی بائی لنک میں نے نیسے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے جسے آپ پانچزا روپے میں خرید سکتے ہیں ویڈیو کی ضرورات میں آپ نے اس بریکس لیٹ کو دیکھا تھا جو آپ کے سکرین پہ انڈوائیٹ کی سکرین کو پروجیکٹ کرتی ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ امیزنگ اور فیچریسٹک لگتا ہے پر کیا یہ سچ میں ایسا کرتا ہے بلکل نہیں یہ تو بس وی ایف ایکس کا کمال ہے جسے کہ آپ کو لگ رہا ہوا کہ آپ کے ہاتھوں پر سکرین پروجیکٹ کرتی ہے جس سے ایڈیٹنگ سوفٹیئر سے اسے ایڈیٹ کیا گیا ہے حالانکہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی ڈیولوپ کر رہی ہے وہ دن دور بھی نہیں ہے جب ہم اس ٹائپ کی برسلیٹ کو اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہوئے دیکھیں گے اب والیٹ تو سبھی کوئی یوز کرتا ہے اور جب ہم سوپ سے کچھ خریدتے ہیں تو اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر دیتے ہیں اور اسی ٹائم اوپن کرتے ہی اگر آپ کے والیٹ سے آگ نکلے تو آپ کے آس پاس کے لوگوں کے کیا ریاکسن ہوں گے مجھے کومینٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ایک فائر والیٹ ہے جو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ سا پروڈکٹ ہے جس سے آپ جیسے ہی اوپن کسے گا تو اس سے جلتے ہوئی آگ نکلے گی جس سے آپ لوگوں کے ساتھ پرینک کر سکتے ہیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور کیا اس میں ہماری پیسے سیف رہتے ہیں جی ہاں اس میں ایک سیکریٹ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں فلمیبل سبسٹینٹ ہیڈن ہوتا ہے جس سے جیسے ہی آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو یہ جلتی ہے اور ہاں آپ کے پیسے کے سلوٹس بلکل سیف ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے پیسے کو بلکل سیف رکھ سکتے ہیں یہاں تک آئی گئے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو پلیز ایک لائک کر دینا کیونکہ اس سے مجھے کافی زیادہ موڈیویشن ملتی ہے اگر آپ کو سائیکل آئیڈن کرنا پسند ہے اور آپ اپنی سائیکل کو ایک ڈیفرینٹ لک دینا چاہتے ہیں تو یہ لائٹ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے جسے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے سائیکل کے سپوکس میں لگا سکتے ہیں جو بہت ہی ازلی لگ بھی جاتا ہے جس میں ملٹی کلرس تارجیوی لائٹس ان بیلڈ ہوتی ہے جسے آپ اپنی حساب سے اس کے کلرس کو چینج کر سکتے ہیں اور لو لائٹ میں جب آپ رائیڈنگ کرتے ہیں تو یہ ایک الگ ہی لک دیتی ہے جو دور سے ہی ویزبل ہوتی ہے جو کول دیکھنے کے ساتھ ہی ساتھ سیفٹی بھی پروائیٹ کراتی ہے ملیے اس سندار سے ریسنگ ڈرون سے جو اپنی ہائی سپیڈ اور رفٹ اپنیس کے لیے زانہ زیادہ ہے جس کے لک بہت زیادہ تگڑی ہوتی ہے جس کی ٹاپ سپیڈ 50 مائلز پر آر تکی ہے جس کی کنٹرولر بہت زیادہ ایزی اور سمود ہوتی ہے جس سے آپ کسی بھی سیچویشن میں اسے آف کر کے اور ہوئے میں اسے آن کر سکتے ہیں جس کے بعد بھی آپ اسے کافی ازلی کنٹرول کر سکتے ہیں کارون فائبر سے بنی ہے اس کی بوڈی جو بہت زیادہ رف ہوتی ہے جو اچھی خاصی گلاس کو بھی توڑ ڈالتی ہے جس کے بعد بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اگر بات کر اس کی کیمرہ کوئیلیٹی کی تو وہ بھی کافی زیادہ صحیح ہے جو کی ایس ڈی میں ویڈیوز کو ریکارڈ کرتی ہے اب یہ بھی ایک بہت ساندار مینگنیٹک لیسز ہے جو آپ کے ریگلر لیسز کو ریپلیس کر دیتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو نورمل لیسز جیسے بادنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ سوز لیسز باننا کسی کو بھی پسند نہیں ہے تو ایسے میں اس مینگنیٹک لیسز کو آپ بائی کر سکتے ہیں جس کی بائی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے جسے سمپلی آپ کو نورمل لیسز جیسا ہی بھانے ہوتے ہیں بٹ ان میں آپ کو باننا نہیں ہوتا ہے بس آپ کو کچھ اس طریقے سے اس کے مینگنیٹک پریٹ کو چھپکا دینا ہوتا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ پریمیوم لگتے ہیں اور سوز پہننے اور نکالنے میں جو ٹائم لگتی تھی پہلے وہ اب نہیں لگے گی یہ ایک سمارٹ بلپ ہے جسے آپ اپنی سمارٹ فون سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جسے آپ اس کا اپلیکیشن کو انسٹال کر کے بلوتوٹ یا پھر وائی فائی کے دروپ بلپ کو آن یا پھر آف کر سکتے ہیں اس کے کلرز کو بھی چینج کر سکتے ہیں جس میں سکسٹین ملینز کلر ہوتی ہیں لوک اینڈ ڈیزائن کی بات کی زیادہ کافی پریمیوم سا ہے جسے آپ ایمیزون سے ہی پائی ہنڈر نائنٹی نائن ڈوپیز میں خرید سکتے ہیں جس کی بائی لنک میں نے دے رکھا ہے پر اس سے پہلے آپ اسے دیکھو یہ ایک انٹریکٹیپ پینٹنٹ لیمپ ہے جو کی ایک تھنڈر کلاوڈ کے فارم میں ہے جسے بائی کر کے آپ اپنے روم میں لگا سکتے ہیں جو دیکھنے میں بہت زیادہ کمال کا لگتا ہے صرف یہی نائی ویلیس سپیکر بھی ہوتی ہیں اس میں جنرلی اس میں دو موٹس ہوتے ہیں ایک بلکل نارمل جس میں بس لائٹ کونسٹینٹلی جلتی رہتی ہیں اور ایک میں بلنگ کرتی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور آل یہ ایک تھنڈر کلاوڈی لیمپ ہوتی ہے جو آپ کے روم کو ڈیکوریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی کام کرتی ہے جسے آپ اس کے ساتھ آنے والی اس کی ریموٹ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ایمیزون سے آپ کو یہ دو ہزار روپے کے اندر میں مل جائے گا جس کی پرچیرز لنک میں نے نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے یہ ایک ایسی اسپری ہے جسے آپ کسی بھی چیز پر اسپری کروگے تو لو لائٹ میں وہ آبجیکٹ ویزبل ہو جاتی ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ دھانسو لگتا ہے جسے لگا کر آپ کہیں پہ نکلتے ہیں تو جب کوئی لائٹ آپ کے اوپر ریفلیکٹ ہوتی ہے تو آپ دور سے ہی ویزبل ہو جاتے ہو ویسے اسپری کو آپ جس بھی چیز پر لگاؤگے اس کی کلر تھوڑی چینج ہو جاتی ہے بات میں دھونے پہ وہ بلکل نورمل ہو جاتا ہے ویسے آپ کو کیسا لگا یہ اسپری مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور کیا اسے آپ لگا کر رات میں نکلو گے اس ڈرون کو چھرانے کے لیے کسی بھی جوئیسٹک کے ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ یہ گلف سے کنٹرول ہوتی ہے ہنج اس ڈرون کے ساتھ اس کی گلف بھی آتی ہے جسے آپ اپنے ہاتھوں میں پہن کر اپنے ہاتھوں کی مومنٹ سے ہی سیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہاتھوں سے کنٹرول کرنا کہیں لگا ہی بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی پروپر طریقے سے کام بھی کرتا ہے یہ رالنگ ویلز ہے جو آپ کے سوز میں ڈریکلی فیٹ ہو جاتی ہیں جس کے لیے آپ کو اپنی سوز کے بیک میں کچھ اس طریقے سے اسے لگانا ہوتا ہے جو بہت ہی ایزی فیٹ بھی ہو جاتا ہے جسے پہننے کے بعد جیسے ہی آپ اسے چلتے ہیں تو اس کے لائٹس چلنے لگتے ہیں جو ڈے لائٹ میں تو اتنی زیادہ ویزبل نہیں ہوتی ہے بٹھ رات کے سمیں میں بہت ہی زیادہ تگڑی دیکھتی ہے جو ہزار روپے کے اندر میں آز آتی ہے جس کی بائی لنک جہاں میں نے دے رکھا ہے ڈسکرپشن میں اب ذرا اس مگ کو دیکھ لیجے جسے آپ کتنا بھی فورس سے گرانی کی کوشیز کر لو یہ گرنے والا نہیں ہے یہ ایک نون فالنگ سکسن مگ ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بہت ہی زیادہ یوسفل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے گلتی سے ٹچ ہو جانے کے وجہ سے ٹی یا کافی گر جاتی ہے جو ہمیں بلکل بھی پسند نہیں ہے اور اگر ہمارے کسی الیکٹرونک چیزیں لائک لیپٹوپ پہ گر جائے تب تو ہماری لگ جانی ہے تو ایسے میں یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ یوسفل مگ ہو سکتا ہے جسے اگر آپ چاہو تو کھرید سکتے ہو اس کی بائی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے تو گروہ یہی تک تھی آج کی یہ سفر ویڈیو اگر